ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگ سبھا کا انتخاب قریب آ رہا ہے اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے گزرتے وقت کے ساتھ انتخاب کا زمانہ قریب آ رہا ہے تو سیاسی لیوڈران کے مطالبات بھی بدل رہے ہیں بات کر رہے ہیں رامداز اٹھاولے کی رامداز اٹھاولے نے آج کہا کہ ان کی پارٹی یعنی ریپبلیکن پارٹی آنے والے انتخاب میں بی جی پی کی حمایت کے لیے تیار ہے اور نرندر موڈی پھر سے ملک کے وزیر آزم بنے ان کی کوشش بھی ریپبلیکن پارٹی کر رہی ہے مگر اس کوشش کے ساتھ ساتھ ایک شرط بھی ہے شرط یہ ہے کہ بی جی پی ریپبلیکن پارٹی کو لوگ سبھا انتخاب میں دو یا تین نشستیں دیں رامداز اٹھاولے کے مطابق اگر بی جی پی ریپبلیکن پارٹی کو تین نشستیں دیتی ہے تو اس سے دل سماج کے اندر ایک مصبت اور بہتر پیغام جائے گا انہوں نے آگے کہا کہ وہ اس سلسلے میں یوپی کے وزیرالہ یوگد اتناس سے ملاقات کر چکے ہیں اور اب وہ بی جی پی کے قوم صدر عمد شاہ سے ملاقات کرنے والے ہیں رامداز اٹھاولوں نے آگے کہا کہ ایک طرف اس پی اور بی اس پی کے درمیان اتحاد تو قائم ہو گیا ہے مگر دوسری جانب پریانکا گاندھی کے سیاست میں سرگرم ہونے سے ووٹ منتشر ہوگا اور ووٹ جب بکھریں گے تو اس کا سیدھا فائدہ بی جی پی کو ہوگا پرمو کارے کرتا ہوں کا ایک سمیلن آج یہاں جولیلار میدان میں رکھا ہے اور ریپبلین پارٹی کی بی جی پی کے پاس یہ مانگ ہے کہ آنے والے لوگ سبا کے چناؤں میں طاقت سے ہم بی جی پی کا سبور کرنا چاہتے نرے در موڈی جی کے نیتروزوں میں دوبارہ انڈیے کے سرکار آنی چاہیے اس کے لئے ریپبلین پارٹی کی کوشش جاری ہے تو آج کے سمیلن میں ہماری مانگ اتنی ہے کہ ریپبلین پارٹی کو لوگ سبا کی اگر دو تین ملتی ہے ایک بار دو ڈھائی مہینہ پہلے میں مکہ منتری ملا تھا اور ان کے ساتھ مہینے بعد کیا تھا کہ اگر آپ ساتھ میں رکھتے ہیں دو یا تین سیٹ یا ایک سیٹ بھی اگر آپ ہم کو دیتے ہیں تو دلیتوں میں سندیج اچھا جائے گا اور کم سے کم چودہ پندرہ پتیشیاں دلیتوں کا ہوت یہاں لانے کے لیے ہم کو اچھی مدد ہو سکتی ہے تو میں کوشش کرنے والا ہوں میں آمیر شاہ جی کو ملنے والا ہوں اور ریپی آئے کو دو یا تین سیٹیں کئیسی مل سکتے ہیں اس کے لئے ہم کوشش کرے گے اگر کوئی سیٹ کا تعلیمین ہوتا نہیں ہے تو کچھ چند سیٹوں پر چناؤ ہم الڈ کر باقی کے سیٹوں پر ہم بیجی بھی کا سمجھ دنگا کرے گے اور بیجی